آج کا جو یہ فیصلہ ہے آہ چونکہ کافی ڈیٹیل میں ڈرافٹڈ ہے حالکہ دو لوگوں کی بنچ تھی آہ سی جی آئی چندچوڑ صاحب اور جسٹس سیما کوہلی آہ لیکن چندچوڑ صاحب نے اس کو ڈرافٹ کیا ہے آہ لکھا انہوں نے ہی ہے اس میں انہوں نے وہ سب باتیں اٹھائی ہیں جو آپ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں اپنی بات کہتے ہوئے انہوں نے کہا تھا اور اس کے پہلے بھی بہت سارے پبلک منچ پر جب وہ ڈیمکریسی آہ لوگتنٹر کے ویبین استمہوں کے بارے میں فری پریس کے بارے میں آہ سیویل لیبرٹی کے بارے میں ان سب سوالوں پر آہ یا ہیومن رائٹس کے بارے میں جسٹس چندچوڑ صاحب جب بولتے ہیں تو اس میں کافی آہ آپ کہہ سکتے ہیں میٹ ہوتا ہے کافی آدمی دنیا جو ہے اس کے جو ترک ہیں وہ اس میں ان کے بھاشنوں میں ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ امیٹ کر جی کے بارے میں بہت ہی سمبان سے بات کرتے ہیں ہمارے دیش کے جاتی ونیاس کے جو دنش ہیں ان کے بارے میں بہت ٹھیک ٹھاک بات کرتے ہیں پھر ان کی آلوچنہ ہوتی ہے کہ یہ سب ہے لیکن جو سپریم پورٹ ہے اس میں رتنی دیت تو نہیں ہے پچھڑی جاتی ہوں کہ بہت ساری لوگوں کا بہت سارے کیا ہی نہیں ہے یہ سب آلوچنائے بھی ان کی آتی ہیں لیکن اوورال وہ بہت بات اپنے آپ کو جو کہتے ہیں اس میں سے کچھ کچھ کرتے ہوئے بھی دکھتے ہیں آج کا فیصلہ کچھ اس طرح کا ہے آج ویسے تو دو فیصلے ہیں ایک اور بھی تھا کہ جو سارے دلوں کے لوگوں نے مل کے ای ڈی اور سی بی آئی کے خلاف ایک پیٹیشن ڈالی تھی وہ تو واپس کر دی سپریم پورٹ نے ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو ایک دم نقصان ہی ہوا سرکار کے سامنے دو فیصلے تھے یہ فیصلے میں پچھلے سال اسٹے ملا ہوا تھا اس پارٹی کو اور اس کا چینل چل رہا تھا چینل پر آروپ جو تھا چینل کا جو وہ ہوتا ہے رنیوال نہیں کر رہی تھی سوچنا اور پرسارن منترہ لے اس پر اس نے پہلے ہائی کوٹ گئے وہ ہائی کوٹ میں سنگل بینچ پہ ڈبل بینچ ان دونوں نے اس بارے میں نکار دیا کیونکہ ہوم منسٹری سے ایک بند لفافے میں پیکٹ دیا گیا تھا اور بند لفافے کے آدھار پر وہ فیصلہ کیا لیکن ان فیصلوں میں ڈیٹیلز نہیں تھے آج اپنا فیصلہ کرتے ہوئے چنکچور صاحب نے ہائی کوٹ فغیرہ کو پٹیکلرلی اس فیصلے میں جو سمبندیت ہائی کوٹ ہے اس کو بڑی لہتران لگائی ہے اور کہا کہ آپ نے یہ جو فیصلہ اتنا بڑا لے لیا بند لفافہ دیکھ کے اس کے بارے میں کچھ لکھا تو ہے نہیں آپ کا آپ اس نتیجے پہ پہنچے کیسے اور پھر جب یہاں وحث ہوئی تو انہوں نے پایا کہ صرف اتنی سی بات رکھی گئی کہ جو جماعت اسلامی ہے بھارت میں جو پرتبندیت نہیں ہے ابھی تک کہ کچھ لوگ اس کے شیئر ہولڈر ہیں اس چینل کے جو جماعت اسلامی سے سمبندیت سر جماعت اسلامی کے ساتھ ایک important information ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے اپنے report کے ساتھ جب اندرا گاندھی prime minister تھی انہوں نے RSS اور جماعت اسلامی دونوں ہی کو communal سنسطہ بولتے بے بین کیا تھا تو اگر اس والے رادار پر لے جاتے تو دونوں چیزیں جاتی ہیں دونوں ہی کیا تھا اور دونوں کوٹ سے بری ہو گئے تھے دونوں کوٹ نے ان کو ریلیس بھی کر دیا تھا تو اینیوے جماعت اسلامی جو ہے وہ پرتبندیت نہیں ہے فلحال کیستگی ہے پی افائی پہ ابھی ابھی پرتبند لگا ہے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے جب انہوں نے اس پر اوٹ لگائی تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ایک پرتبندیت سنسطہ نہیں ہے اس کا صدس سے ہونے اور اس وجہ سے جہاں بھی وہ شیئر خریدے گا اس میں کوئی سڑیند ڈھونڈ لینا اس کو کیسے ترک دیا جا سکتا ہے کیسے آپ اس بات کو راستری سرکشہ سے جوڑ دیتے ہیں اور راستری سرکشہ کو اتنا آپ ڈھیلا ڈھالا کیسے کر سکتے ہیں یہ یہ جروری سوال تھے جو اس فیصلے میں انہوں نے اٹھائے لیکن آپ دیکھئے کہ اس میں اور بھی دوسری بڑی باتیں ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں جو زیادہ بڑی ہے اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے جو چینل کی اور سے ایڈوکیٹس کی بیٹری تھی تیرا اس کا بھی تو سائز دیکھئے وہ کتنے بھاری بھرکم لوگوں کی ٹیم وہاں تھی سینئر ایڈوکیٹ دشنت دوے جو بار کے پریسیڈنٹ رہے ہیں وہ اس میں مین ایڈوکیٹ تھے اور ان کو ایڈوکیٹ پہریس بیرن سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی سینئر ہیں آئی کوٹ میں کرتے ہیں سپریم کوٹ میں بھی آتے ہیں اور اس کے بعد سینئر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ ہزیفہ احمدی جو سمپادک کی اور سے تھے اور سینئر ایڈوکیٹ مکن روحتگی جو آپ جانتے ہیں کہ دیش میں ایک بار وہ اس جی رہ چکے ہیں وہ جو ہے وہ کی ایو ڈبلو جی اس میں کیرل یونین او ورکنگ جرللس بھی پارٹی تھا اس کی اور سے تھے تو اتنی بڑی بیٹری تھی اور سرکار کی اور سے میں اس کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس فیصلے تک پہنچنے میں صرف یہ نہیں کہ چندرچوٹ صاحب نے اس کو اس طرح سے لکھا اور کیا تک اس میں سامنے رکھے لیکن ایک بہت بڑی سامرث لگتی ہے ہمارے ہاں جو قانون کو پریبھاشت کرنے والے بہت کابل وکیل لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جن کو ہر مقدمے میں اتنی سنکھیا میں نہیں پاسکتے ہیں کہ بہت قیمتی لوگ ہیں یہ بہت پیسہ لگتا ہے لوگ کو کسی کو بھی اپنے پکش میں کڑے کرنے میں اور اتنے سارے لوگ ایک ساتھ تھے تب جا کے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے تو تارککتہ تک پہنچنا اتنا پھر بھی آسان نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ جسی چندرچوٹ صاحب نے بہت اچھا فیصلہ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے وہ سارے ترک گنائے ہیں جہاں جہاں سرکار کی بات بلکل خالی خالی تھی انہوں نے بتایا کہ سرکار نے کوئی ایسے میٹیریل ہمارے سامنے نہیں رکھا جس میں اس بات کو کہیں سے بھی پرمانت کیا جا سکے کہ سرکار نے جو کہا ہے کہ یہ اس سے راستی سرکشا کو خطرہ ہے تو وہ خطرہ کیوں اور کہاں سے ہے ایسا کوئی میٹیریل سامنے نہیں رکھا صرف یہ کہہ دیا کہ یہ اے بی سی ٹی چار لوگ یا دس لوگ یہ جماعت اسلامی سے سببت ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کیا نام اس میں شیر خرید رکھے ہیں اس کمپنی میں جن لوگوں نے اتنی سی بات سے کیسے کوئی دیش پر خطرہ مان سکتا ہے انہوں نے کوئی ایسا ایکٹ کیا ہو شیر خریدنے کے اطرق جس کو آپ اس دیش کے لئے خطرہ مانتے ہوں سی اے یا این آر سی پر کوئی کوئی ایک رائے رکھنا جس کو آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہا ہے اس میں سرکار کی اور سے کہا گیا تھا کہ ان کی جو ریپورٹس وغیرہ ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ والی میڈیا میں تو یہ شبت بہت ہی عام ہے کہ پترکار کو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا چاہیے حالانکہ کورٹ اس پر ڈیٹیل میں نہیں گئی ہے لیکن اس نے کہا اس نے الٹا سوال کیا ہے کورٹ نے پوچھا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پترکار پرو اسٹیبلشمنٹ ہو تو یہ تو فری پریس میں یہ آپ پریبھاچیت اس طرح سے نہیں کر سکتے پریس کو فری رہنا چاہیے پریس اگر آلوچنا کرتا ہے تو اس کو آلوچنا کا ادھکار ہے اور ایک سویپنگ کمنٹ سے کی اس سے راستری سرکشہ کو خطرہ ہے کسی کو خطرہ نہیں مانا جا سکتا کم ستم کانون کی نظر میں یہ آج انہوں نے اپنے فیصلے میں ڈھنگ سے بہت ڈسکرائب کرتے ہوئے پروز ان کی اچھی ہے جسٹیش اندرچور نے جو بھی فیصلے لکھے ہیں جن ماملوں میں وہ رہتے ہیں جاہا تر وہ ہی لکھتے ہیں پروز ان کی بہت اچھی ہے بہت کلیر رہتی ہے اور اس پاملے میں بہت ڈھنگ کا آرڈر ہے اور یہ نیچے کی عدالتوں کے لئے ایک نظیر بنے گا لیکن اب یہی ہے کہ اس کے بعد دوسرے فیصلے بھی سپریم کورٹ سے اگر اسی دھارہ کے اسی قابلیت سے آئیں گے تو یہ لوگتنطر کے لئے شب سنکیت جو آج تیار ہوا ہے وہ قائم رہے گا اور جو آپ نے شنکہ بیاحت کی کہ دوہزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے الیکٹرونک میڈیا وغیرہ پر اور اس طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارم وغیرہ پر یوٹیوب چینلوں وغیرہ پر جو ایک خطرہ سا مڑ رہا ہے اس پر آپ کہہ سکتی ہیں کہ جسٹی چند چوڑ کے رہتے اسے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لئے آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا